دوستو آکھر ابھی تک تاج میل میں لائٹ کیوں نہیں لگائی گئی ہے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ تاج میل کو اس کے آس پاس کا پردوشن پہلے سے ہی کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے تو اب اگر ایسے میں تاج میل کے اوپر لائٹ لگا دی جائے تو اس سے تاج میل کو اور بھی زیادہ نقصان ہونے لگے گا یعنی کہ لائٹس لگانے سے کہیں نہ کہیں تاج میل کو ڈیمیج اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا دوستو آپ میں سے ادھکتر لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ ادھکتر کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو لائٹ کی طرف آگرشت ہوتے ہیں لائٹس ہونے کے کارن تاج میل کافی زیادہ چمکے گا جس سے کافی سارے کیڑے تاج میل کی طرف آگرشت ہوں گے اب اگر وہ تاج میل کی طرف آگرشت ہوں گے تو یہ بات بھی پکی ہے کہ وہ تاج میل کے اوپر جا کر بھی جرور بیٹھیں گے اور پتھر کو بھی نقصان پہنچائیں گے یہ بات آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ تاج میل کو بنانے میں سفید ماربل کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ جو سفید رنگ ہے وہ لائٹ کو سب سے زیادہ پریورتی یعنی ریفلیکٹ کرتا ہے اب اگر لائٹ کو تاج میل پر لگایا جائے تو یہ اس لائٹ کو ریفلیکٹ کرے گا اور اس وجہ سے تاج میل کافی زیادہ چمکے گا اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ تاج میل کو بناتے سمیں اس بات کا دھیان رکھا گیا تھا کہ یہ عمارت رات میں چاند کی روشنی میں کافی اچھے سے چمکے لیکن اگر ہم تاج میل میں لائٹ لگا کر روشنی کر دیں تو ہم اس کی نیچورل خوبصورتی کو کم کر دیں گے اسی وجہ سے ہر مہینے پریٹک رات میں پانچ دن تاج میل کی نیچورل خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور تاج میل کی خوبصورتی کو بھی نیارتے ہیں تو اگر تاج میل پر آرٹیفیشل لائٹس لگا کے چمکایا جائے تو تیوریسٹ کا یہ اٹریکشن ختم ہو جائے گا تو یہی کارن ہے کہ تاج میل پر لائٹ نہیں لگائی گئی دوستو کیا آپ نے بھی تاج میل کو دیکھایا تو کمنٹ میں جرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کیجئے ہم آپ سے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو